کولکاتا کے توپشیہ علاقے میں جنتی مسجد سے تھوڑی ہی دور میں اے مزار مبارک ہے افتکاری سلسلے کی بنی ہے مولانا صوفی محمد افتکار الحق صدی کی مجیبی قادری چشتی لقش بندی شہروردی مجددی رحمت اللہ علیہ حجستان کے ٹنک علاقے میں اٹھرسو آسی میں آپ کا جنم ہوا تھا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نسل ملتا ہے حجرت مولانا صوفی افتکار الحق کے پروجھ حجرت مولانا صوفی قاضی قیام الدین صدی کی جو ایران کے شاہی گھرانے سے ہیں انہوں نے سچ کے راستے کے خوج میں یمن سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوئے اور ان کو حجرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے خلافتی حاصل ہوا موسیقی آپ وحدت الودود کے قائل اور اپنے طور کے یکتائے روزگار بزرگ ہیں آپ کو عربی، فرشی، اردو، پنجابی اور انگریجی جیسے جبان پر علم حاصل تھا آپ کو سانی مہیتین ابن عربی کے لکب سے بھی پکارا گیا ہے آپ کی تصنیف حمیظ الاسنان اس بات کی سنت ہے آپ کا سلسلہ قادری رضا کی ہے جو سرکار بنسا عبد الرضاق شاہ رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے آپ کے پیر و مرشید طالب حسین رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے آپ سرکار دیوہ حاجی سید وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے امسار ہیں اور آپ دونوں قادری رضا کی شاکے کی بزرگ ہیں وارس پاک نے محمد افتقار الحق سرکار کو اپنے بھائی کہہ کر پکارا ہے آپ نے ہندے پاک اور بنگلہ دیش میں دین محمدی کی تعلیم کو عام کیا آپ کا مزار مبارک کلکتہ کے توشیہ میں ہے آپ کا مزار چوڑا مجار نام سے پہچانا جاتا ہے آپ کو چھے سلسلے کی خلاف ہوتی ہے جیسے قادری چشتی نقشبندی شہروردی مجددی نائمی آپ کا لکب کمریہ ہند ہے آپ کو بسمیل کا بھی اپادی ملا آپ اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں ایک واقعیات ایسا ہے کہ ایک روز آپ نے کلکتہ میں ہاتھ رکشہ اور ہینڈپول رکشہ پر بیٹے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ کے دل میں عجیب بیچے نہیں ہونے لگی آپ دلوں کے راج جاننے والے ہیں تو آپ فوراں رکشہ والے بھائی سے ان کا نام پوچھا تو جو نام ان رکشہ والے بھائی نے بتایا اس میں سید لگا ہوا تھا یعنی وہ رکشہ والے بھائی سید تھے اور آپ فوراں رکشہ سے اتر گئے اور رکشہ والے بھائی سے بہت معافی مانگنے لگے اور پرمانے لگے کہ بھائی مجھے معاف کر دو میں نے آپ کی بے ادبی کی ہے اس کے بعد حضرت نے اس رکشہ والے بھائیہ کو اس رکشہ میں بیٹھایا اور حضرت خود رکشہ کو کسیدنا شروع کر دیا اس طرح کافی دور تک آپ نے رکشہ والے بھائی کو بیٹھا کر رکشہ کو کھستے رہے اور آخیر کر جب آپ تھک گئے تو رکشہ روک کر رکشہ والے بھائی کو بطور نظرانہ کچھ مال نظر کیا سرکار افتقار الحق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب کا نام رشد رشائد حقیقی صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے تھے زمادی الاول تیرہ سو پینسٹھ ہزری میں ان کا وصال ہوا انہاں اللہ و انہاں الہی رازم ہر سال ان کا عرص مبارک پانچ چھ ست اور آٹھ زمادی الاول کو منایا جاتا ہے چاہاں دل لنگی توڑے چارتے ہیں یہ گروزا ہے چاہاں دل لنگی توڑے چارتے ہیں یہ گروزا ہے یہ گروزا ہے یہ گروزا